اب پاکستان کے تلیمی نظام سے مطمئن ہے یار مطمئن کیا ہونا ہے بہرحال دیکھیں نا ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں جو دنیا میں جن کا نام ہے پاکستان کے ہائر سائنٹسٹ بھی ہیں جنہوں نے ایڈم بم بنایا یہیں سے پڑے ہوں گے نا وہ لوگ کچھ نہ کچھ تو کونٹریبوشن ہے لیکن اب مطمئن اگر آپ ورڈ شوز کرتے ہیں تو میرے شعال اسے چار پانچ جو چیزیں جو کورپریٹ میں ڈیمانڈ ہے اس پہ ورکنگ نہیں ہوتی سلیبس پڑھائی جاتے ہیں سلیبس پہ جو ہے نا وہ سارا فوکس ہے دیکھیں آپ سیدھی سی بات ہے آپ ایڈنیزیشن میں جاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ کو نمبر تو نہیں کسی نے آپ سے پوچھنے کے معاشر طلب میں کتے نمبر ہیں آپ کے آپ کے اسلام میں کتے نمبر لیں ہیں آپ نے آپ کی کیا پوزیشن ہے ان کے لیے کوئی میٹر ہی نہیں کر رہا ہے اس بات کو وہ انہوں نے چار پانچ چیزیں دیکھ رہی ہیں کہ آپ کی کمیونکیشن کیسی ہے پرسنیلٹی کیسی ہے آپ کی انیلیٹیکل تھنکنگ کیا ہے آپ میں کریٹیوٹی ہے آپ کی ریٹن ہے یہ پانچ سکلز ہیں جو ریکوائرڈ ہیں اورگنیزیشن میں جاب کرنے کے لیے ان پہ کام نہیں ہو رہا باقی سب جگہ پہ کام ہو رہا ہے آپ یہ اتنے لبے لبے پیرگراف یاز کر کے آ جائیں رٹے لگوائے جا رہے ہیں وہ سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن اب کسی بھی بی اے کے سٹوڈنٹ کو یہاں پہ کھڑے ہو کے کہیں ایک سوال پوچھیں کہ انٹرڈیوز یور سیلف اس کو جواب نہیں آئے گا اس کو کہیں جی یہ ایک ٹاپک ہے اس پہ دس منٹ بات کر کے دکھائیں وہ نہیں کر سکتا تو یہ پانچ چیزیں میرے خواہ سے اگر اپنے ایڈیوکیشن سسٹم میں انکلوڈ کر لی جائے تو وہ مزید بہتری ہو سکتی ہے اب میرے خواہ سے وہ سیلف رائٹنگ کی طرف لوگوں کو صحیح ٹائم پہ لائے نہیں گیا اگر اسی وقت جو ہمارے پروفیسرز ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ صحیح ٹائم پہ کہنا شروع کر دیتے مجھے بھی بھی یاد ہے کچھ کلاسیز ایسی گزریاں جس میں ہم یہ کہتے ہیں ہم اپنی طرف سے یا ٹیچر ہم اپنی طرف سے اس کو ایڈ کر دیں تو وہ ہمیں سکتی سے منع کرتے ہیں نہیں جو ہے وہ ایز ایڈیز کریں اگر وہی ٹائم پیریٹ ہوتا اسی میں کہتے ہیں نہیں آپ کا جو دل کرتا آپ اس میں کریں فری اینڈ دیا جاتا وہ ہماری تو پوزیشن اس وقت آنا شروع ہوئی جب ہمیں بتایا گیا کہ بھئی سیلف رائٹنگ زیادہ اچھی آپ کو نمبر دے سکتی ہے